موسیقی کنزیومر رائٹس اسوسییشن کے وائز پریسیڈنٹ ہے جن کا نام نوین شرما صاحب ہے جس کا دہلی سے تعلق ہے وہ اپنی مصروفیت کے باوجود ہمیں اور آپ سب کو اپنا وقت دیا ہے تو چلیے ہم وارچ اپ ٹی وی میں نوین شرما صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے یہ جانکاری لیں گے کہ کنزیومر رائٹس کے سے متعلق کس کس طرح کے فائدے ہیں اور عام جنتہ کو یعنی کام شہریوں کو کس طرح سے فائدہ دیا جا سکتا ہے نوین شرما صاحب آپ کا ہم وارچ اپ ٹی وی میں استقبال کرتے ہیں اور آپ کو ہمارے اور ہمارے ویورز کی طرف سے ہم آپ کا بہت بہت ویلکم کرتے ہیں تو یہ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ کنزیومر رائٹس کے یعنی ایک عام پبلک کوئی اس بات کا علم نہیں ہے مگر آپ اس بات کا خلاصہ کر سکتے ہیں کہ کنزیومر رائٹس کے اصل میننگ کیا ہے اور پبلک کس حد تک اپنے حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکتی ہیں سب سے پہلے تو میں تیلنگان اور ہیدر آواد اور واتس اپ چینل کا بہت بہت سکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے مہتپون مددے پر آپ لوگوں نے ایک لائپ کارکنم رکھا ہوا ہے اور آپ کا جو ایک سوال ہوا یہ کہ اوبھوکتہ ادھکاروں کے بارے میں کنزیومر رائٹس کے بارے میں سچ پوچھئے تو یہ بہت مہتپون سوال ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے دیس میں ایک سو پہتیس کروڑ کی آبادی ہے جس میں سب کوئی مسلمان نہیں ہے سب کوئی ہندو نہیں ہے سب کوئی مہلائے نہیں ہے سب کوئی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن آپ سوچئے کہ ایک سو پہتیس کروڑ آدمی اوبھوکتہ ہے تو اتنا بیسال بھی سہ ہے یہ اور اوبھوکتہ ادھکاروں کی جب بات آتی ہے تو اس دیس میں جب سے ادھوڈک کرنٹی ہوئی ہے جب سے انڈسٹری ڈیولپمنٹ ہوا ہے تب سے کہیں نہ کہیں ایک باجار کا راجہ جو ایک اوبھوکتہ ہوتا تھا اس کا سو سن ہوتا چلا جا رہا ہے اور آج دیس میں اوبھوکتہوں کے ستھیتی بہت دینی ہو گئی ہے اس لیے بھوکتہ ادھکار سنگٹھن کو کنجیومر رائٹس آرگنیزیشن کو اس پھیل میں کام کرنے کے جوت پڑی ہے آپ سے ایک اہم بات یہ ہے کہ عام جنتہ کو آج تک کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کسی کو اس بات کے یعنی ٹوٹلی میننگ نہیں معلوم ہے کہ کیا کنجیومر رائٹس کے اصل میننگ کیا ہے اور اس کے کیا کس طرح کے پبلک کو یعنی پروفٹس ہے کس طرح کی پبلک کنجیومر رائٹس آرگنیزیشن کے تھوہ اپنے یعنی بینیفٹس حاصل کر سکتی ہے تو آپ اس بارے میں کچھ جانکاری دے سکتے ہیں کیونکہ یعنی آپ یہ آپ کو بھی پتا ہے اور سبھی کو پتا ہے کہ انڈیا لیول پر یعنی ہر چیز میں ملاوٹ آڈلٹریشن بہت ہو چکا ہے تو کس حد تک پبلک اس آڈلٹریشن کو روک تھام کے لیے اور آڈلٹریشن کے خلاف میں کس حد تک پبلک جا سکتی ہے بلکہ میں بتانا چاہوں گا بھارتی سنسد نے بھوکتاؤں کے ہیت کے لیے ایک ایکٹ پاریت کیا تھا جس کو ہم سب کنجومر پروٹیکشن ایکٹ کے نام سے جانتے ہیں اس دیس میں سیویل نیالے سے ہٹا کر ایک کنجومر کو نیائی دلانے کے لیے ایک تریس تری بیوستہ کی گئی تھی تریٹیل لیئر کا پروگرام تھا وہ جس میں ہر جلہ اسطر پر جلہ کنجومر فورم پردیس پر کنجومر کمیشن اور راستی اسطر پر نیسنل کنجومر کمیشن کی ساپنا کی گئی تھی یہ ایک نیالے کی طرح کام کرتے ہیں اس میں کنجومر کو جو بھی زکایت ہوتی وہ اپنا بات جا کر پرستط کرتے ہیں اور ان کو لیلک ملتا ہے لیکن مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھارت میں عام اوبھوکتاؤں کو اپنے ادھیکاروں کی جانکاری نہیں ہے اوبھوکتاؤں سندکشن کہ وہ اپنے من پسند چیزوں کو چونے اور خریدیں وہ بھوکتاؤں کو بھوکتا سکھا پرابت کرنے کا ادھیکار ہے کوئی سامان اگر سامگری گلت ہے یا ملاؤٹی ہے تو اس کے اوپر کیس کر کے اس کا جو معابجہ ہے وہ بھی پانے کا ادھیکار ہے لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بہت دکھی بات ہے کہ بھارت کا جو بھوکتا ہے اس کو اپنے ادھیکاروں کی پرتی جانکاری نہیں ہے جس کی بجائے سے دن پر دن آپ کو میں اگر اداہن کے طور پر بتاؤں تو آپ بجار میں اگر دیکھیں گے تو کتنی دھیر ساری چٹ فنڈ کمپنیاں ہیں ریجر بینگ ہے اتنے ادھیکاری ہیں اس کے بعد جو ایک گریب بھوکتا ہے اس کا کتنا سوسان ہو رہا ہے پھر وہ کمپلین کرنے کہا جائیں اس کی بھی ان کو جانکاری نہیں ہے اب آپ دیکھیں اگر کھانے پینے کی چیزوں میں تو کیبل منافع کے لیے جیسے ایک بار ہوتا ہے اگر آپ کو میں جہر دوں اور اس کی وجہ سے میری عمر بڑھ جائے تو پھر بھی ایک اچھا تعلق ہے پر میں آپ کو جہر اس لیے دوں کہ مجھے دو پیسے کا منافع ہو جائے تو یہ تو گلنک بات ہے تو ایک یہ مہت پر بات ہے پھر آپ ان لوگوں نے دوائیوں کو نہیں چھوڑا ہے ملاوٹی دودھ ہے ملاوٹی فل ملاوٹی سبگیاں اتنا ایڈلٹ کر دیا ہے کہ عام بھوکتا کو اب باجار میں بھی جو سامگری مل رہی ہے ایک بار بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو جاگرکھ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم جو سمان نگت پیسے دے کے لے رہے ہیں وہ صحیح ہے کی نہیں ہے ایک اور دکھی بات میں آپ سے سیر کر دوں اب اس منٹ پہ بیٹھا ہوں آپ کے تو کہ گورنمنٹ کا کتنا بڑا بھی بھاگ ہے لیکن سب لوگ خانہ پورتی کر کے اپنا کام ختم کر دیتے ہیں شرماجی ہم آپ کو یہیں پر روکنا چاہتے ہیں آپ نے اب بھی تھوڑی در پہلے کہا دوائیت یعنی میڈیسنس یعنی عام جنتہ کے لیے کافی مہتوپنڈ کافی اہم سوال ہے سبھی کے لیے عام جنتہ کیا آپ کے اور ہمارے سبھی کے لیے یعنی میڈیسنس ڈرگز دوائیت بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے تو اس پر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی آپ کی کنزیومر رائٹس اورگنیزیشن کی طرف سے خاص کر کے اسپیشلی ان میڈیسنس کے خلاف میں جو اس طرح سے ایڈلٹریشن ہو رہا ہے اور جس طرح سے ڈوپلیکیٹ کمپنیز ڈوپلیکیٹ فارمسیٹیکل اورگنیزیشن فارمز ہو چکے ہیں تو اس کے خلاف میں آپ کی کنزیومر رائٹس اورگنیزیشن کس حد تک سکسس ہوئی ہے اور کس حد تک کام کر رہی ہے اس بارے میں آپ پبلک کو کلاسہ کر سکتے ہیں جی جیسے میں نے کہا کہ بھوکتہ کا جو چھتر ہے وہ کافی براہد ہے بہت بڑا ہے لیکن ہمارے سنگٹر میں ابھی ہم پچیس پردیسوں میں جو کام کر رہے ہیں تو ہماری اس خاص کر دوائیوں اور ایڈلٹریشن فورٹ کے خلاف تری تیئر ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم پہلا کام کر رہے ہیں کہ بھوکتہوں کو ہم یہ جو ملاوٹی پزار تھا یا نقلی دوائیاں ہیں جی ان کے خلاف ہم لوگوں کو جاگرو کرنے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اتنے بڑے سموداع کے ساتھ ایک ساتھ لڑنا سنبھو نہیں ہوتا ہے تو ہم یہ کوسس کر رہے ہیں بیوین کمیٹیو بیس آرگنائجیسن کے ساتھ میں مل کے کہ ان کو ہم اویر کر سکے جس سے کہ وہ ہمارے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کام کرے کیونکہ یہ جو سیکٹر اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ مافیا کا روپ لے لیا ہے اتنا بڑا اس کا روپ ہو گیا ہے جو ایڈلٹریشن والا ہے وہ ایک مافیا کا روپ ہو گیا ہے اور بھوکتا دیکار سنگھن انس کی بہن سمیتیاں ہر پردیس میں ہر جلے میں ہیں اور وہ عام آدمی کے حق کی لڑائی کے لیے نیرنتر لڑتی رہیں گے یہ میرا آپ سے واضح ہم وارٹسپ ٹی وی کے ویورس کو سبھی ویورس کو بتا دیں کہ نوین کمار شرما صاحب اس وقت ہمارے ساتھ وارٹسپ ٹی وی کے سٹڈیو میں موجود ہے اور وہ ہیدر آباد میں یہاں پر اسی تعلق سے چرچہ کے لیے اور اسی مدے پر کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو سبھی ویورس کو یہ جانکاری سبھی ویورس کو انفارمیشن اطلاع دے دی جاتی ہے کہ اگر کسی کو بھی اس سے متعلق کچھ ڈاؤٹ ہو اس سے تعلق کچھ سوال کرنا ہے نوین کمار شرما صاحب سے تو ہمارا لائیو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر آپ سبھی یعنی جانکاری کے لیے معلومات کے لیے اپنے ہو کے جانکاری کے لیے نوین شرما صاحب سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں تو ہم پھر سے ایک مرتبہ بتا دیں کہ ہمارا نمبر ٹی وی سکرین پر دیا جا رہا ہے اس پر آپ اس لائیو پروگرام میں ڈائریکٹ کال کر کر نوین شرما صاحب سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور اس سے جانکاری بھی حاصل کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلا کالر کون ہے اس وقت ہلو ہلو جی بتائیے جی گوڈ آفٹرنون کون بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں آپ ہاں جی بتائیے آپ کا کیا سوال ہے بتائیے جی جی بتائیے نیرد جی یہاں پر نوین کمار شرما صاحب اس وقت ہمارے سٹیڈیو میں موجود ہے آپ ڈائریکٹ نوین کمار شرما صاحب سے ہی بات کر سکتے ہیں تو چلیے نوین کمار شرما صاحب آپ پہلے کالر کا جی گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ ہلو سر پوچھنا چلا جانتا ہے کہ میں یہاں میں جو رہتا ہوں وہاں پر بہن سر شرانے شاہ پر کچھ میٹیریال لیتا ہوں جی کچھ بیت کر کے دیتے وہ ایک کلو دو کلو گل کر لیکن کچھ کم رہتا ہے جی اور میڈیکل سے کچھ لیتا ہوں تو وہ لگ سکلیپ نہیں دیتے اسی طرح دیتے پھر بات ہے کیونکہ یہ کیول آپ کے چھتر میں نہیں پورے دیس میں ہو رہا ہے آپ کے چھتر میں نہیں پورے دیس میں یہ ہو رہا ہے اور اگر آپ سنگھٹھن سے بھی جوڑنا چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہے تو ہمارے تیلنگ آنہ پرزی سدھی جی پال گرو ریڈی سے بھی بلکل آپ لوگ جڑی لوگ گیا ہے تو ہم نے اس سال کا جو ٹاپک لیا بل لے دیکھو کیونکہ وہ بہت سی سمجھ بل لینے کی بجے س عام آدمی پیسہ تو دیتا ہے لیکن پتہ نہیں بل لینے کو اوائٹ کرتا ہے اور بل لینے کی بجے سے ایکٹ کے دائرے میں نہیں آ پاتا اس کے آپ ہو رہی ہے سیمینار ہو رہی ہے تاکہ جیدہ سے جیدہ لوگوں کو ہم آویر کر سکے ان کے ساتھ جل کر کیونکہ یہ ایک یہ مومنٹ ہے ایک بڑی مومنٹ ہے اور جب آپ کو اتنی بڑی آوازی کے ساتھ جل کر کام کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا وقت لگتا ہے جی تو ہمارے ناظرین کو ہم یہ بتا دیں کہ نوین کمار شرمہ صاحب یعنی سنٹرل منسٹر مرکزی وزیر پرکاج جاویٹ کر صاحب کے کافی خریبی آدمی ہیں کافی خریبی شخصیت مانے جاتے ہیں پسلے پانس سال سے نوین کمار شرمہ صاحب کنجومر رائٹس اورگنیزیشن کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں اور ان ساڑھے پانس سالوں کے وقفے میں نوین کمار شرمہ صاحب نے بہت سارے اچھے یعنی میجر رولز بھی ادا کیے ہیں تو انہی کی زبانی اس کے بارے میں سنتے ہیں ہمارے ویورس کو یہ جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ ساڑھے پانس سال میں نوین کمار شرمہ صاحب نے کنجومر رائٹس اورگنیزیشن کے یعنی چھتر میں رہے کر کنجومر رائٹس اورگنیزیشن کے بینر پر رہ کر کس حد تک یعنی عام ناغریقوں کو عام پبلک کو ریلیف پہنچایا ہے تو آپ کے میجر ایسپیکٹس کیا رہے آپ کے میجر رولز کس حد تک رہے پبلک کو اس بارے میں بھی جانکاری دے سکتے ہیں بلکب میں پہلے تو آپ کا جواب دے دوں کی اپنے اس سے پہلے ہم آگے بھڑھنے سے پہلے ایک اور کالر کو اٹھنٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون ہے اللہ جی گڑ آفٹرنون کون بول رہے آپ کے ہاں سے بول رہے ہو جی آپ کا نام بتائیے سر آنچلو بڑک بھی نمشنسپی یا ہز و تس میں نو و ایور گوڈ نیم پلیس میسے نیم کمار سر okay miss ان کمار جس ہولڈ آن مکنوٹ لديوں میں اپنی معرفت کر سکتا کرو موسیقاٰ ڈاللی درست و ملک و ملک و جمجز اینگر درم اور تو موکم سکتا ہے موسیقاٰ ، فایداز ، جو کیا کرتا ہے؟ موسیقا طرح اگر آپ کے لئے ایک موکم السادس ورک آمنیڈا کیارا موسیقا ، آپ کے دار اور موسیقا کو کسی بھی بھی کشم هاتی اگر آپ کے دار جزیں چیز موکم سکتا ہے؟ ہمارے کالرز مسلسل کال کر سکتے ہیں اور اپنے جانکاری لے سکتے ہیں آپ کو کس طرح کے پرابلمس آ رہے ہیں آپ کو کس طرح کے مارکٹ میں یعنی بازار میں جیسا کہ نوین کمار شرما صاحب نے بتایا کہ کانجیومر رائٹس آرگانائزیشن سے یعنی ابھی پبلک اویر ہی نہیں ہوئی ہے مگر اس کے باوجود بھی تو دیکھتے ہیں اگلا کالر کون ہے ایلو ہی لو جی بتایا کون بول رہے ہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں ایلو ہی لو آفتار اوکی دیبتی یا نیدیبتی یا نیدیبتی واشا رو پرابلم ہاں یا ایلو ہی دیبتی سکول کے بارے میں کیا کرنا ہے سر جسٹ آپ نوین کمار شرمہ صاحب صحیح بات کریے اس بارے میں جی دپتی بتائیں کیا پرابلم ہے آپ کو اوکے دپتی کا سوال تھا نوین کمار شرمہ صاحب کے سکول کے بارے میں کیا کرنا ہے یعنی کافی مہتوپونڈ کافی اہم سوال ہے کیونکہ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہیدر آب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا ور میں یعنی خاص کر کے ہیدر آب میں تو کافی پرابلم چل رہے ہیں ایڈوکیشن سے متعلق سکولز میں کس طرح کے دھانلیاں ہوتے ہیں اور کس طرح سے فیز بڑھ کر لی جا رہی ہے اور پھر پراپر ایڈوکیشن نہیں دیا جا رہا ہے کافی مہتوپونڈ سوال کیا ہے دپتی نے نوین کمار شرمہ صاحب سے آج نوین کمار شرمہ صاحب کو اس کا خلاصہ کرنا ہی ہوگا بہت ہی مہتوپونڈ سوال ہے دپتی کا کیونکہ ایڈوکیشن یعنی تعلیم کافی مہتوپونڈ مانی جاتی ہے سبھی کے لیے اور اس بارے میں آپ کی کنجومر رائٹس آرگنیزیشن کس حد تک کام کیا ہے کس حد تک سکسس ہوئی ہے کافی یعنی پبلک آپ کو بھی پتا ہے کہ پبلک کافی پرابلمز پیش آ رہے ہیں یعنی ایڈوکیشن کے معاملے میں ہر طرف یعنی حیدربادی بول کرنی ہے آل آور انڈیا بھر میں اس طرح کے پرابلمز چل رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کچھ خلاصہ کرنا ہی ہوگا بلکل ہم بلکل خلاصہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اسکولوں کا باریگی سے نہیں رکھن کیا جائے تو میرے حساب سے ستر پرسنٹ اسکول تو اس دائرے میں نہیں آتی کہ وہ اسکول کا سنچالن کرتے ہیں ان کو بند کر دیا جانا پڑے گا اور بہت سے جو بیسانگتیاں ہیں اور بہت اچھا سوالی وینتیبتی نے پوچھا میں ان کو تھانکس بولنا چاہوں گا اس چیز کے لیے اسکولوں کی جو ایک بیوستہ ہوتی ہے اس میں ایک نورمنال ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک پلک گراؤن ہو بچوں کو بیٹھنے کے ایک سویزہ جانک بیوستہ ہو لیکن بہت افسوس اور بہت دکھ کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک بیلڈنگ میں آپ یونیورسٹی چلا رہے ہیں آپ کالیج چلا رہے ہیں آپ اسکول چلا رہے ہیں تو میں بلکل تلنگانہ سرکار سے بھی مانگ کروں گا ان کے جتنے دکارے ہم مانگ کریں گے کہ سیگر سے سیگر آپ اس ویسے میں جا جائے اور تھوڑا گراؤن ہو جا کے حقیقت دیکھیں اور لوگوں کوئی سبسہ سے بھی نہیں جا دینا ہے یہ تو دفتی کا سوال تھا نوین کمار شرما صاحب مگر میں آپ سے میری اپنی اور سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے تلنگانہ سرکار پر کہا مگر میں اس کو انڈیا یعنی ہندوستان کی سرکار پر بھی یہ سوال کو تھوپنا چاہ سکتا ہوں کہ کس حد تک ہندوستان کی سرکار ایڈوکیشن کے معاملے میں کامیاب ہوئے کہ کس طرح سے کس حد تک ہندوستان کی سرکار نے اپنے ایڈوکیشن کے لیے عام ناغریکوں کو سویدھائے پہنچائی ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سرکار نے اپنی اور سے بہت زیادہ پریاس کیا ہے کہ بھوکتاؤں کے حط میں صدار ہو یہ جو بھوکتہ سنڈک چھاندنیم ہے جو ایف ایس ایس آئی ہے جو بھارتی مانک بیورو ہے ایسے بیوین نے پرادی کرنوں کا گھن کیا گیا ہے ایک اور کالر کو اٹھن کرتے ہیں ہلو 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 یا راج tell me what is your problem sir i have a doubt sir can i clarify from okay okay mr navin kumai sharma is there you can clarify with him yeah hello raj please tell me good afternoon sir good afternoon yeah please 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 tell me hi sir sir i have a child who i have to introduce in first class sir okay so when i have asked about the fees they are using they are giving information about huge fees so i want to inform about this what they say please sir so i want to know what is the description of right to act information act okay raj rti act is a different thing in idea you can only get the proper information regarding the school and the fees at all but the consumer right is a different forum this is the second yeah 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 موسیقی 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 صاحب سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں جن کا تعلق ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ دہلی سے ہے وہ کافی مصروفیت کے باوجود اس وقت ہیدر آباد میں موجود ہے ہم آپ کو ایک اور مرتبے بتا دیں کہ نوین پرکاس شرما صاحب یعنی سنٹرل منسٹر پرکاس جاویٹ کر صاحب کے کافی خریبی شخصیت کافی خریبی آدمی یعنی کسی ایک عام مدے پر نہیں کر رہے ہیں کہ کام حساب سے نہیں کر رہے ہیں کہ اپنے ایک ٹیوٹیز کے حساب سے نوین پرکاس شرما صاحب اس وقت پرکاس جاویٹ کر صاحب کے یعنی ان کے اپنے کام کے تعلق سے پرکاس جاویٹ کر صاحب کے کافی خریبی مانے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون ہے ایلو ایلو ہاں جی بتائیے کون کہاں سے بول رہے ہیں آپ ہاں جاوید بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جی ہم بھی جاوید آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ جو کال کیا جی جاوید اس کا جواب آپ کو نوین پرکاس شرما صاحب ہی دیں گے ہم آپ کو ان سے ڈائریکٹ بات کرواتے ہیں پرکاس شاہب بات کریے جی بہت بہت دھنواز آپ کا آپ نے جو کیا اور اس کے ڈیلٹیشن آف فوڈ کے لیے ہماری ارگلیشن دورہ بہت سا لیٹریچر سرکولیٹ کرایا جا رہا ہے پورے گریٹر ہے طرح بادو تیلنگ آنا میں اور ہماری سووینیر نیوز میکزین و ویب سائٹ کے مادہم سے بہت سی جارگاری پا سکتے ہیں جس سے آپ کو ریکنائز ہو جائے گا کہ کون سا فوڈ ہے اور کون سا نہیں جی شرما جی ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے دپتی نے ابھی اپنا ایڈیوکیشن یعنی تعلیمی میدان کا جو سوال کیا تھا اس کے بعد جاوید نے جو کال کیا کافی مہاتوپنڈ کافی اہمیت کا سوال ہے کیونکہ تعلیم سے زیادہ ڈیلی روٹین کا معاملہ فروٹس کا ہے سبھی لوگ فروٹس کو ڈیلی آپ بھی ہم بھی اور سبھی لوگ کھاتے ہیں تو جاوید نے کہا کہ کس طرح سے ہم ملاوٹ کے اگر یعنی ایڈلٹریٹیٹ فروٹ کو کس طرح سے ہم ایڈنٹی فائی کر رہے ہیں کیونکہ آج کل بہت سارے کیمیکل بہت سارے انجیکشنز ایون چائنا کی بھی کمپنی کا بہت بڑا رول ہو چکا ہے ہمارے اندوستان میں تو آپ اس پر بھی تفصیل سے بتائیے ہمارے اپنے ویورس کو ہمارے اپنے شہریوں کو کیونکہ فروٹس کا معاملہ بھی کافی اہمیت کا معاملہ ہے تو اس کی کس طرح سے ایڈنٹی فائی کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے اس کی یعنی سرکار اور آپ کی کنجیومر رائٹس آرگانیزیشن کس طرح سے اس پر رکھتوں لگا سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو فرق ہوں گا کہ اس چیچ کے لیے آمو بھوکتاؤں کو اپنے ادھیکاروں کے لیے اور ان سب باتوں کے لیے تھوڑا سا جاگرگ اور سجق رہنا ہوگا آپ کوئی بھی سامان خریدیں چاہے آپ ڈببہ بند خریدیں چاہے آپ مارکٹ میں کریں اس کی تفسیز ضرور کر لیں کیونکہ جب آپ کوئی بھی بوتل بند پانی خریدتے ہیں یا کوئی بھی کھانے پیلے کی چیزیں خریدتے ہیں تو اس میں آپ ایس ایس آئی مارکٹ لوگو دیکھیں آئی ایس آئی کا لوگو دیکھیں آپ ویج اور نان ویج کے لیے ایک براؤن اور گرین جو سیمبل آپ اس کو دیکھیں اس میں ایم آر پی چیک کریں اس کی مینوفیچرنگ ڈیٹ کو دیکھیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو دیکھیں یہ سب چیزوں کے لیے آپ کو بھی جاگروک ہونا پڑے گا جو ہماری بھوکتا ہے میرا ان سے ریکیسٹ ہے ان سے نیویدن ہے کہ جب کبھی بھی آپ جائیں ان سب چیزوں کو دیکھیں اب ایک بات جو آتی ہے ملاوٹی چیز کی دیکھیں ملاوٹی چیز کا بہت آسان سا پر مارکٹ میں انپیکشن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ دکھنے میں تو سب اوریجنل ہی دیکھتی ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو جاگروک ہونا پڑے گا تھوڑا سا ٹیکنیکل جو ہے اس کے لیٹریچر ہم آپ کو لوگوں کو پلدھ کرا دیں گے کہ آپ گھر میں ہی کیسے کیونکہ تھوڑا بستار میں ہے وہ کہ آپ گھر میں ہی کیسے دودھ کی اور یہ ملاوٹی جو مٹھائیاں ہیں ان کی جانچ آپ کر سکتے ہیں تو جلد سے جلد اس کا لیٹریچر ہم آپ لوگوں کو تلانگانا میں سرکولیٹ کروا دیا جائے گا بہت بڑا ضرور سے جی پرکاش شرما صاحب ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کنجومر رائٹس اورگنیزیشن کافی بڑے پیمانے پر یعنی ہندوستان کے پچیس ریاستوں میں پچیس اسٹیٹس میں کام کر رہی ہے تو تلانگانا اسٹیٹ اور خاص کر کے حیدراباد جو میٹرو سٹی مانا جاتا ہے وہاں پر آپ کی کنجومر رائٹس اورگنیزیشن کس حد تک کام کو بڑھایا ہے اور یہاں پر آپ کے کن کن لیول پر آفیسرز موجود ہے کام جنتہ کے لیے عام شہریوں کے لیے آپ کے آفیسرز کب اور کس وقت کس طرح سے یعنی ان کی مدد کے لیے آگے آگے آ سکتے ہیں آپ ان سب باتوں کا ہمارے ویورز کو بھی کچھ جان کر دے سکتی ہیں بلکل ٹھیک بات ہے آپ کی اور اس میں پردیس اس طرح پر ہماری سٹیٹ کمیٹی ہے یہاں پر گریٹر ہیدراباد میں گریٹر ہیل پیسڈنٹ ہے ان کے نیچے منڈل اور سیٹی اس طرح پر ہم لوگوں نے یہاں پہ کمیٹیوں کا گٹھن کیا ہے مارچ سے لے کر ابھی جوگاس کا مہنہ چل رہا ہے اس میں چالیس پرکار کی ایکٹیویٹیوں کا ہم لوگوں نے یہاں پہ اوجان کیا جا چکا ہے اور تیلنگانہ پردیس کو پورے تیلنگانہ پردیس ہماری جو کارش شمیطی ہے اس کو تیلنگانہ سے اب تک دو ہزار سے زیادہ ریٹرن سکایتے آئی ہیں جس کو آؤٹ آف کورٹ ہم لوگوں نے لگ بھگ سولہ سو تیہتر جو سکایتے ہیں ان کا سما دھان کیا ہے اور کنجومر کو ان کا حق دلائی ہے جی ہمارے ویورز ہمارے ناظرین ہم آپ کو بات بتا دیں کہ تیلنگانہ سٹیٹ خائم ہو کے ایک سال ہو چکا ہے اور ہیدر آباد یعنی اس کا ایک میٹرو سٹی ہے ابھی اس کی راجدھانی کیاپٹل تو نہیں کہا جا سکتا ہے مگر میٹرو سٹی ضرور ہے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے ابھی جیسا نمی پرکاش شرما شرما صاحب نے کہا کہ دو ہزار سے زائد کے ریٹن یعنی تحریری کامپلینٹس آ چکے ہیں تو اس بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ ان دو ہزار ریٹن کامپلینٹس میں یعنی نوین شرما صاحب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان دو ہزار کے دو ہزار کی پوری خلاصہ نہیں کر سکتے مگر اس بارے میں ایک ایک ایگزامپل کے طور پر کس طرح کے اس میں کامپلینٹس کس طرح کے زیادہ کامپلینٹس آئے ہیں کچھ چیز بارے میں بھی جانکاری لے سکتے ہیں نمی شرما صاحب سے تو شرما جی ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان دوہزار کامپلینٹس میں ایک اندازہ کے مطابق کس طرح کے کامپلینٹس زیادہ پائے گئے یہ سب سے زیادہ کامپلینٹس تمہیں آپ کو ہوتا ہوں کریڈی کارڈ ہوگا لوگا ہے جی وہ زیادہ دکھی ہیں بینکوں سے اور بینک بھی ان کو اتنا زیادہ ریاد نہیں دے رہا تو یہ کریڈی کارڈ کا سیکسر ہے اور ہمارے پاس بہت سی کمپلینٹ موائلز کو لے کر بھی آئی ہے جی جی کی ان کا کبھی بھی آپ بیلنس کارٹ لیتے ہیں ان کو اندرمیشن آپ نہیں دیتے ہو باقی کمپلینٹس تو سواست کے ہیلتھ کے چھتر میں بھی سے ہیں اسکولوں کی بھی ہیں لیکن جو میجر جو میرے کو یہاں پہ دیکھنے کو ملا کیونکہ اب اتنا بڑا سہر ہے تو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سب چیزوں کو کرتے ہیں تو یہ سب چیزوں کی ہمارے پاس سکایتیں زیادہ آئی ہیں ہاں یہ بات برابر ہے آپ نے جس طرح جس طریقے سے کہا کہ موبائلز ہے یا پھر اور دوسرے بھی بھاگ ہے ان سب کی اور سے زیادہ کمپلینٹس آئے ہیں تو ان کا کافی مہاتوا پون رول ہو سکتا ہے اس بارے میں یعنی موبائلز والے ہو یا پھر دوسرے اور کوئی بھی بھاگ کے ہو تو ان کی کوئی چیز کو یعنی پرمنٹلی اس کا کوئی سلیوشن نکالا جائے گا پرمنٹلی کوئی سلیوشن نکالا جائے گا پرمنٹلی سلیوشن نکالنے کا کام چالو ہو گیا ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ دیش کے پارلی آمنٹ میں لوار ہاؤس میں نیا کنجومر پٹیکشن بل سب میٹ کر دیا گیا ہے کیبنٹ کے دورہ میں اب ایک بات بہت تیجی سے چل رہی ہے اس سمیے کہ جتنی موبائل کمپنی ہیں وہ انٹرنیٹ میں ایک باؤنڈیشن کی بات کر رہی ہیں تو بھوکتا دیکار سنگھن نیٹ نیٹریٹی کے لیے انٹرنیٹ کے آجادی کے لیے آخری دم تک لڑے گا اور اس چیز میں ہم کمپنیوں کو جیتنے نہیں دیں گے اور اب تیلنگانہ ہو یا پورا دیس ہو ملاوٹ کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں میں آپ کے چینل سے ان کو نردیشت بھی دے رہا ہوں اور چیتاونی بھی دے رہا ہوں کہ اب آم آجمی اس دیس کا اب اور برداس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تو ہم سبھی ناظرین سبھی ویورز کو یہ بتا دیں کہ بہت بڑی اور بہت اہم بات کہیں نوین پرگاش شرما صاحب نے کہ ملاوٹ کے خلاف اب حکومت اب دیش جنگ کے لیے اتر آ چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یعنی ہماری انڈین گورنمنٹ ہمارا دیش کس حد تک اس پر خواب اپا سکتا ہے کیونکہ پھر سے ایک مرتبہ بتا دیں کہ ہر چھوٹی چیز پر ہر چھوٹے معاملے پر ہر چھوٹی یعنی کوئی بھی چیز آپ خریدنے کے لیے جاؤ کوئی بھی چیز آپ پرچیزنگ کے لیے جاؤ وہاں پر ملاوٹ ہی ملاوٹ پائی جاتی ہے کسی بھی حد تک یعنی چاہے بڑے لیول کی ہو یا پھر اور یعنی نچھلی سطح کی یا پھر میڈیم لیول کر ہو میڈیم لیول کی ہو ہر مخام پر ہر چیز میں ملاوٹ ہی ملاوٹ پائی جاتی ہے تو کافی اہم بات کہی ہے ہمارے کنجومر رائٹس اورگنیزیشن کے آہ وائس پریزنڈ نووین پرگاش شرما صاحب نے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ اب اس کے لیے جنگ کے لیے آ چکی ہے جنگ کے لیے تیار ہو چکی ہے دیکھ مگر دیکھتے ہی ہیں کہ ہندوستان کی گورنمنٹ کس حد تک اس جنگ پر خواب اپا سکتی ہے کیا یہ جنگ جیتا بھی جا سکتا ہے بلکل جیتا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کتنی سرکار اور ہمارا سنگھر اتنا گم بھیر ہے کہ میگی کا حسر آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی کہ اب یہ لڑائی ایکچلی چالو تو ہو گئی ہے آپ نے ابھی بات کہی کہ شرما صاحب میگی کی مگر میگی ریٹن بہت سارے باتیں شروع ہو چکی ہے میگی ریٹن میگی ریٹن بیک تو میگی کے تعلق سے آپ نے یہ بھی کافی اچھی بات کہی ایک میگی کا بھی کافی یہاں پر چلن ہے میگی کو بھی کافی لوگ پسند کرتے ہیں خاص کر کے چھوٹے بچوں کو اسکول کے سرنٹس کو میگی کے لیے کافی وہ کھانے کے لیے لڑک ان بچوں کو کافی تاولہ دیکھا جاتا ہے تو میگی کس حد تک نقصان دامانا جاتا ہے دیکھیں میگی بھی اور جتنی جنگ فوڈ ہے سمیہ جو پسچمی دیسوں سے آئے ہیں کہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو صحت مند فل ہوتے ہیں نا وہ جائے کے میں اچھے نہیں ہوتے ہیں اگر آپ جائے کے پہ جائیے گا تو میگی بہت اچھی ہے لیکن صحت مند نہیں ہے وہ چیزیں اور ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو جنگ کی ماترہ ہے وہ کہیں نہ کہیں دماغ کو بھی کمجور کرتی ہے بچوں کے اگر آپ لمبے سمجھ تک لیتے رہیں تو وہ جو ریپورٹ ہمارے پاس گورنمنٹس کی جو آئی ہیں ریپورٹس اس کے حلاف سے ان لوگوں نے اس کو بہن کیا ہے اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹسی ایک ہوتی ہے کچھی مہ گی اور ایک بننے کے بعد کی مہ گی ان دونوں کی بھی الگ الگ ریپورٹ آئی ہے اس کے حساب سے گورنمنٹ نے جو فیصلہ لیا ہے دیکھئے کہ یہ سروعات ہے ابھی ہم بہت پراثمی کی عوستہ میں ایکچلی بھوکتاؤں کے لیے بات ہونا چالو ہوا ہے تو میں رہا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور میں یہ ہی نہیں وہ بھوکتاؤں کے ساتھ جو بھی کھلوان کر رہا ہے اس میں سرکار کو اور سنجیدہ ہونے کی عوض شکتا ہے اور بہتر طریقے سے کام کرنے کی عوض شکتا ہے ہاں آپ نے صحیح کہا نبیل پرکاش شرما صاحب کے سرکار کو اور اس معاملے پر مضبوطی لانی چاہیے اور کافی سنجیدہ ہو کر کام کرنا چاہیے کیونکہ کافی اہم اور یعنی بہتی زیادہ اہم اور سنسیٹیو معاملہ ہے کیونکہ عام آدمی کی جان کا مسئلہ ہے ہر طرف سے ہر طرح سے ہر گوشے سے ملاوٹ ہی ملاوٹ مل رہی ہے شاید ہو سکتا ہے ہم بھی کئی سارے چیزیں ملاوٹ کے ہی کھا رہے ہوں گے آپ بھی کھا رہے ہوں گے سبھی لوگ کھا رہے ہوں گے مگر اس کا پرمنٹلی سلوشن نکالنا چاہیے اور جیسا کہ نبیل پرکاش شرما صاحب نے کہا کہ عام آدمی کو یعنی عام شہریوں کو خود آگے بڑھنا ہے سرکار کے ساتھ ساتھ خود ہم کو آگے بڑھنا ہے اس معاملے پر روک تھام لگانے کے لیے ہم کو بھی اس جنگ میں حصہ لینا ہے ہمارے ویورس کو ہمیں اور مرتبے بتا دیں کہ کنجیومر رائٹس اورگنیزیشن کی طرف سے ہیدر آباد میں بھی کام کیا جا رہا ہے ملاوٹ کے خلاف میں دیج بھر کے ساتھ ساتھ دیج بھر کے دوسرے سٹریٹس کے ساتھ ساتھ دوسری ریاستوں کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کی ریاست اور تلنگانہ کی ریاست میں خاص کر ہیدر آباد میٹرو چٹی میں بھی اس کے خلاف میں کام کیا جا رہا ہے مگر ہمارے شہریوں کو ہمارے ویورس کو ہمارے عام ناغریکوں کو خود آگے بڑھنا ہے اس کے خلاف میں جنگ لڑنے کے لیے نہ صرف یہ مدہ سرکار کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر شوڑنا ہے خود ہم کو ہم سب کو مل کر اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی کہ کس طرح سے ملاوٹ کو روک تھام کی جائے اور کس حد تک اس پر خوابو پایا جا سکے کیونکہ یہ کافی اہم مدہ ہے کافی اہم بات ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ملاوٹ کا معاملہ چلتے ہی آ رہا ہے اس پر روک تھام لگانا ضروری ہے تو ہم ہماری طرف سے وارس اپ ٹی وی کی طرف سے وارس اپ ٹیم کی طرف سے نوین پرکا شرما صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ اس ملاوٹ کی روک تھام کے لیے کس ٹائپ کے اقدامات کس ٹائپ کے سٹیپس اٹھانے چاہیے یعنی کس طرح سے اس کے خلاف میں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے میرا ایسا ماننا ہے کہ وہ بھوکتہ جب تھوڑا سا جاگروک ہو جائے اور ان کو کوئی بھی سکایت ہوتی تو اس میں وہ کمپرومایز نہ کرے آج کا ہمارا بھوکتہ بہت سرل ہے بہت سادہ ہے ایک چلی کیا جو عام بھوکتہ ہے ان کے جیبن میں ویسے اتنی دھیر ساری اُلجھنے ہوتی ہیں پر میرا ان سے نیویدن ہے کہ آپ کو کوئی بھی سکایت ہو آپ جیلا فورم پہ جائیے آپ بھوکتہ ادھکار سنٹھن کے پاس آب جائیے آپ سممندیت ادھکاریوں کے پاس آب جائیے پر آپ آواز اٹھائیے دیش پریورتن کے دور پہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنی کرانتیاں دیش میں ہو چکی ہیں اس کے بعد اب سب سے مہترون بھوکتہ کرانتی اس دیش میں آنے والی ہے جلدی جی آپ نے سہی کا نوین پرکاش شرما صاحب مگر ہم آپ سے ایک بات یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ اس کنجیومر رائٹس آرگنائزیشن میں کیا پولیس ڈیپارٹمنٹ کا بھی رول شامل رہے گا کیا پولیس کی طرف سے بھی پبلک کو مدد کی جائے گی کیا پولیس بھی یعنی عام جنتہ کے شکایتوں کو سنوائی کرے گی کیا پولیس محکوم پولیس کی طرف سے بھی عام جنتہ کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے گا کیونکہ جب جب بھی عام جنتہ عام ناغری کام شہری اپنا سوال اٹھاتے ہیں اپنی آواز اٹھاتے ہیں چاہے کنجیومر رائٹس آرگنائزیشن کے تھوہ ہو یا پھر اور کوئی دوسرے بھی بھاگوں کے تھوہ ہو تو ان ان معاملوں کے لیے اپوزیشن یعنی سامنے والے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے عام پبلک کو پولیس کا پولیس کا نام لے کر ڈراتے دھمکاتے ہیں تو کیا پبلک کو پولیس کی طرف سے سپورٹ بھی رہے گا اس معاملے پر پولیس کو ابھوکتاؤں کے پورے ڈپارٹمنٹ کو کنجیومر ایور افیر منسٹری کو ہر قیمت میں بھوکتاؤں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا پولیس دوارہ اب اگر ایسا کوئی ہوتا ہے کہ آپ اپوزیٹ پورٹی اگر پولیس اس کا سپورٹ کرتی ہے تو ہم یہ بھی برداس نہیں کریں گے پولیس سے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ جو ہے کہیں بھی ایسے غلط کام ہو رہا ہے تو ان کو وہاں پہ جا کے چھاپے ماری کرنی چاہیے اور اگر کوئی ملاوٹ میں پائے جاتا ہے کیونکہ یہ بہت کٹھن کانون ایڈلٹریشن کا دیس میں لاغو ہو چکا ہے کہ اس کو عمر قید کی سجا ہے اور دس لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے تو بلکل اس چیزوں میں اگر کہیں پولیس محکمہ ہے تو ان کو جا کے نرنتر سرچ کرنا چاہیے فوڈ آفیشروں کے ساتھ مل کر اور کہیں اگر ایسی گتویدیاں ہو رہی ہیں تلنگانہ چھت میں یا اس پاس تو برابر ان کو وہاں پہ ریڈ مارنی چاہیے چھاپے مارنی کرنی چاہیے سیمپل اٹھانا چاہیے اور ایسے دوستیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروہی کی جانی چاہیے اور اب اس تلنگانہ اسٹیٹ میں ہماری سمیتی دورہ ایسے کارکرموں یا ایسی گھٹناوں یا ایسے جو چھاپے پڑیں گے ان کی ریگولر منیٹرنگ کی جائے گی کہ کہیں پہ کوئی بھی گلور نہ ہو بتا دیں ہمارے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں نوین پرکاش سرما صاحب نے کافی اتنی پچھلے کچھ دیر سے جو چرچہ ہو رہے جس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا سب سے بڑا ہم کو ایک یعنی ایک توفہ دیا ہے نوین پرکاش سرما صاحب نے یہ کہہ کر کہ اڈلٹریشن میں یعنی ملاوٹ کے معاملوں میں سرکار کی اور سے عمر خیط کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور دس لاکھ روپے کا جرمانہ یعنی فائن بھی ہو سکتا ہے تو ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے نوین پرکاش سرما صاحب سے کہ اس طرح کا خانون کب اور کس وقت لاغو ہوتا ہے اور اس کے لیے کس طرح کے پروف چاہیے اور کن کن چیزوں کو یعنی ان آڈلٹریشن کے خلاف میں ملاوٹ کے خلاف میں کام کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس دیس میں بھوکتاؤں کے حد کے لیے بہت سے قانون ہے اس میں میجرمنٹ ایکٹ بھی جو ناپ تول کے لیے کام کرتا ہے جی اس دیس میں کنجومر پرٹیکشن ایکٹ بھی ہے جو بھوکتاؤں کو نیا دلانے کا کام کرتا ہے اس دیس میں آہ جی نوین صاحب ایک کولر آگیا ہے بیچ میں آپ کی بات کو رکھتے ہیں بھی بات کرتے ہیں ہلو 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 اسلام جی کون بول رہے چاہتے ہیں کہاں سے بول رہے آپ آپ جی بتائی کے سوال ہے آپ کا ہمارے کولر کی نٹور کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو جی بتائیے اپنے آپ میں بہت سے چیزیں سماہیت کیے ہوئے ہیں تو اس دیس کا جو قانون ہے وہ ابھوکتاؤں کے لیے ہر سمدھو طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اب میں تھوڑا سا لائن سے ہٹ کے بات کروں کہ ابھی جو فون آیا وہ فون کٹ گیا پر جو بھی کالر تھے ان کا پیسہ تو لگ گیا تو یہ جو کالڈ راپ کے بعد بھی جو میں نے کی موبائل کی جو سکایت آتی ہے اس کے خلاب بھی عام بھوکتاغر جاگرک ہو جائیں تو اگر کالڈ راپ ہوتی ہے تو ہمارے یہ مانگ رہے گی کہ اب ان کا پیسہ نہ کٹے سرکار بھی اس دیسہ میں بہت کم بھی بہت بڑی بات کہی ہے نوین پکاش سرما صاحب نے چھوٹی سی چھوٹا سا کال ہے یہ پچاس سکنڈ یا ساٹھ سکنڈ کا کال ہے مگر بات بہت بڑی ہے تو اس پروگرام کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں اور نوین پکاش سرما صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یعنی اخواہ کر کے کنجومر رائٹس اورگنیزیشن کن سٹیٹس میں اپنا رواب دب دبا جمع ہی ہوئی ہے اور کس سٹیٹس میں زیادہ ان کے ایکٹیوٹیز ہیں اور اس ان کنجومر رائٹس اورگنیزیشن ان کے بینر کے تھوہ کن لوگوں کو اب تک کس حد تک پہنچایا گیا ہے یعنی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جو کہا جاتا ہے کوئی خاص ایسے مددے کوئی خاص معاملوں میں کچھ چھوٹے سے جانکاری جاننا چاہیں گے نوین پکاش سرما صاحب سے تو آپ کی اورگنیزیشن کن سٹیٹس میں زیادہ رواب دب دبا جمع ہی ہوئی ہے ہم دیکھیں بھارت میں انتیس سٹیٹ ہیں جن میں سے پچیس سٹیٹوں میں ہماری پہنچ ہے ہماری سمیٹیاں ہیں اور ہم بہت چھوٹے روپ سے لیکن ایک مجبوط ارادے سے بھوکتاؤں کے لیے کام کر رہے ہیں اگر ہم سروعات کریں بھارا سے تو جمع کاسمیر سے ہم سروع ہوتے ہیں جمع کاسمیر پنجاب ہریانہ راجستان دلی اور گجرات آندھ پردیس تیلنگانہ مہاراشتھ اور کرناٹک تمیل ناڈو ادھر چھتیس گڑ جہارکھن ویہار مطلب جتنے ادھر اگر پورو کے راجوں میں جائیں تو اروناشل پردیس سکھیں دو چار ابھی راجے ہیں جو ہماری پہنچ کے باہر ہیں پر ہم پوری ہماری جو سمیتی ہے پوری کوسیس کر رہی ہے کہ جلد سے جلد ہم بھارت کے سبھی راجوں میں ہو کر ایک شروعات ہم کریں بھوکتا کے آندولن میں ہم میل کے پتھر بن سکیں اور عام بھوکتاؤں کے لیے ہم جو بھی مدد کر سکیں کیونکہ آنے والی جو لڑائی ہیں میں آپ سے پھر ایک بار کہوں گا کہ دیس بدل رہا ہے دیس کی سوچ بدل رہی ہے اب ایک کرانتی کنجومر کی آنے والی ہے دیس میں جو بہت بڑی کرانتی ہے بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے سبھی کے لیے عام ناغریکوں کے لیے آپ اور ہم سب کے لیے ہم یہ جاننا چاہیں گے نوین پگاسترما صاحب سے کہ یعنی کنجومر رائٹس اورگنیزیشن کا خانون کنجومر رائٹس اورگنیزیشن پچھلے کئی سالوں سے یعنی دیش بھر میں ہندوستان بھر میں کام کر رہی ہے مگر ابھی یعنی پچھلے کچھ مہنوں سے پچھلے ایک سال دو سال سے ہی اس کا وجود سامنے آیا ہے آپ اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ کنجومر رائٹس اورگنیزیشن کی طرف سے پچھلے کچھ کم وقفے میں ہی زیادہ کام کیا گیا ہے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک کنجومر رائٹس اورگنیزیشن کو کیوں پیچھے رکھا گیا تھا کنجومر رائٹس اورگنیزیشن سے متعلق کیوں پبلک میں اویرنیس نہیں لیا گیا تھا اس پر بھی یعنی کوئی خاص وجہ رہی ہے یا پھر کچھ ایکٹیوٹیس کے تعلق سے رکا گیا تھا نہیں ایچولی کیا ہے کہ سنگھن جب بھی سٹارٹ ہوتا ہے کوئی بھی اورگنیزیشن تو اس کو کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو پہلے تین سال تک تو ہم لوگوں نے جو محنت کی ہماری پوری ٹیم نے جو محنت کی کہ ایک شروع پورے دیس میں ایک اورگنیزیشن کا ایک ہرارکی آ جائے اب جیسے وہ ہرارکی کمپلیٹ ہوئی ہم سب میدان میں ہیں وہ بھوکتاؤں کے ساتھ میں ہیں کام کرنے کے لیے بہت اچھی بات ہے تو نمین پرکاش سرما صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اس اورگنیزیشن میں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے اس اورگنیزیشن میں من لگن سے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے اگر آپ ہم سب بھی اس اورگنیزیشن سے جڑ سکتے ہیں تو دیش کا اچھا ہو سکتا ہے یعنی آپ سب کا اچھا ہو سکتا ہے جب دیش کا اچھا ہوگا تو عام جنتہ کا عام ناغریکوں کا عام شہریوں کا بھی بھلا ہی بھلا ہو سکتا ہے اور اس اڈلٹریشن پر خوابو پایا جا سکتا ہے کیونکہ ہم ایک اور مرتبہ بتا دیں کہ نمین پرکاش سرما صاحب نے جیسا کہا کہ کنجومر رائٹس اورگنیزیشن نے اب اڈلٹریشن یعنی ملاوٹ کے خلاف میں جنگ کا اعلان کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کی صدق کامیاب ہو سکتی ہے مگر اس جنگ میں آپ سب کو ہم سب کو مل کر ساتھ دینا ہوگا کنجومر رائٹس اورگنیزیشن کے یعنی اس طرح کے ممبرز کو جیسے کہ نمین پرکاش سرما صاحب اور ان کے سبھی دوسرے ٹیم ممبرز ہیں ان سب کو ہم سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے اگر جب تک ہم سب ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تب تک یہ جنگ کو نہیں جیتا جا سکتا ہے تو نمین پرکاش سرما صاحب ہم آپ سے ایک اور سوال یہ جاننا چاہیں گے کہ یعنی خاص کر کے کھانے پینے کے چیزوں میں کھانے پینے کے جو اشیاء ہوتے ہیں جیسے کہ دودھ ہو یا پھر اور کوئی دوسرے یعنی چھوٹی سے چیزیں ہیں اب اگر بات کریں ہم تو خاص کر کے دودھ کی دودھ کافی مہتوپون مسئلہ ہے یعنی چھوٹے بچوں کے لیے ہو یا پھر پیشنٹس کے لیے ہو یا پھر اور کوئی یعنی اولڈ ایج پرسنس کے لیے ہو تو دودھ میں بھی کافی ملاوات ہوتے جا رہی ہے یعنی اصل جو دودھ آ رہا ہے دودھ نہیں مل رہا ہے مگر صرف اور صرف پاورڈرز کا دودھ ہی سپلائی کیا جا رہا ہے تو اس کے تعلق سے کیا کیا جا سکتا ہے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے دودھ میں پانی ملانا بند ہو گیا ہے پانی میں دودھ ملائے جا رہا ہے پانی میں دودھ ملائے جا رہا ہے پھر بھی وہ ایک جائز بات ہے اس میں جیزا نقصان نہیں ہے اب جو کام چال ہوئے یوریا سے جو دودھ بنایا جا رہا ہے ڈیٹرزن سے جو دودھ بنایا جا رہا ہے وہ ایک بہت ہی گمبیر مدہ ہے اور میں تیلنگانہ پرساسان سے مانگ کرتا ہوں آپ کے واتس اپ چینل کے مدہم سے اور میں لکھت میں بھی میں یہ آرڈر دیتا ہوں اپنے اسٹیٹ کمیٹی کو کی جلد سے جلد پچھلے ایک سالوں میں دودھ ایلٹریشن کے خلاب تیلنگانہ میں کیا کاروائی ہوئی ہے اس کی پوری جانکاری آئے اور آپ کے چینل کے مدہم سے ہی اس کو ہم جلدی سے جلدی اس کی پوری سروے ریپورٹ ہم عام جندہ کو بتانے کی کوسس کرتے ہیں جی بہت اچھی بات ہے نوین پکاش سرمہ صاحب آپ نے یہ جو ایشورنس دیا آپ نے جو تیہ خون دیا کافی اچھی بات ہے تو چلیے اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون ہے ہلو ہلو جی بتائیے کون کہاں سے بول رہے ہیں آپ ہلو جی کون کہاں سے بول رہے ہیں آپ ہلو ہاں جی بتائیے کون بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں آپ پر مشن شخص جاوید دوتا ہوں ہاں جاوید بتائیے آپ نے بھی بھی کال کیا تھا دوبارہ میں وہ کال کیا دوبارہ کی بات لکھ لی تو میں اپنے کو کال کرنا ہوں ہمارے بچے پی رہے ہیں اس سے کیا ہوگا جی بہت اچھا سوال کیا جاوید آپ نے ہم آپ کو ابھی نمیم پرکست شرما صاحب سے ہی ڈائریکٹ آپ کو اس کا آنسر دلاتے ہیں اس کا جواب دلواتے ہیں تو شرما صاحب جاوید نے یہ کہا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا اب تو پانی میں دودھ ملایا جا رہا ہے مگر اب جاوید نے کہا کہ شیمپو سے دودھ کی تیاری ہو رہی ہے واجب سا سوال ہے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اب تو یوری اور شیمپو سے تیاری ہو رہی ہے کھاپت اتنی بڑھ گئی ہے پاپلیشن بڑھ رہی ہے لیکن دودھ کی کمی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ بہت واجب سا سوال ہے کیونکہ ایسا کوئی بیوسائیت لوگ اتنی جلدی تو کر نہیں پا رہے ہیں دودھ کا تھوڑا سا سچیت رہنے کیا ہو سکتا ہے ڈال مکالا تو ہے بہت صحیح بات کہی نوین پکاش شرما صاحب نے اس طرح کا آنسر بھی دینا بہت بڑی بات ہے یعنی ایک لیول پر واجس پریسیڈنٹ کے عہدے پر پوسٹ پر رہ کر اس طرح کا بھی عام جنتاؤں کے فیور میں بات کہنا بہت بڑی بات ہے حالانکہ اگر بات ہم سوچیں تو اس طرح کا سوال جب بھی آتا ہے تو اس طرح کہ عدیقاری یعنی جواب دینے سے مو مول لیتے ہیں مو بند کر لیتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمیں ایک اور سوال کرتے ہیں نوین پکاش شرما صاحب سے شاید نوین پکاش شرما صاحب کو وقت کم ہے مگر ہم ان پر سوالوں پر سوالوں کی بہچار کرتے جا رہے ہیں ایک اچھا سوال ہے چانول یعنی سبھی کے لیے روز مرہ کی چیز ہے تو آپ کو بھی شاید اس بارے میں علم ہوگا کہ چانول آج کل چائنا میں بھی تیار ہونے شروع ہو چکے ہیں مگر ایک الگی قسم کے چانول کی تیاری ہو چکی ہے اور ان چانولوں کو ہندوستان مربہ ہندوستان بھر میں بھی سپلائی کیا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پلاسٹک کے چانول ہم کھانے پڑیں گے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بھی تھا کہیں پر اس کے کلپنگ کے چانول پلاسٹک کے چانولوں کو تیار کیا جا رہا ہے تو کیا اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی دیکھ اگر آپ کا ارادہ ہے تو اسمبھو کیا ہے اس دنیا میں اسمبھو کچھ نہیں ہے تھوڑا سا جہاں پہ اس اسٹیج پہ آکے میرا تھوڑا سا سرکار سے ایک بیرودہ باز اتپن ہو جاتا ہے کہ آپ کا مقصد اچھا ہے لیکن آپ گراؤنڈ میں امپلیمنٹیشن آپ کا اچھا نہیں ہے اگر آپ کے ارادے بڑے ہیں اگر آپ کو سورج کی طرح چمکنا ہے تو آپ کو جلنا بھی سورج کی طرح پڑے گا بہت بڑی بات کہی بہت اچھی اور بہت بڑی بات کہی تو ہمیں آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں چامل کے ساتھ ساتھ انڈے انڈے پر بھی ہم بات کریں گے آپ سے کہ انڈوں میں بھی آج کل بہت سارے ڈلٹریشن ہو گیا تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے میں آپ کو تو پہلے یہ کہوں گا کہ ایک جو سوئی ہوتی ہے اس کا خریددار سے لے کر ہوای جاس تک کا خریددار اُبھوکتا ہے اتنا بڑا بھی سہی ہے کہ اگر آپ سروات کرنا چاہیں گے تو دودھ سے لے کر اور جہاں تک آپ آئیں گے تو کیول آپ کو یہی کھیل ہی دیکھے گا ہم اس کو پورا سماحیت کر رہے ہیں ہم ابھی بول رہے ہیں کہ جاگو گراہک جاگو ایک بار اُبھوکتا ہے جب جاگے گا جب اس کی آواز اٹھنی چالوں ہوگی تو کچھ لوگوں کو اپنا دکان بند کرنے کی نوبت آئے گی ایسا میرا ماننا ہے ایسا میرا بستواز جی بہت اچھی بات ہے نوین پرکاش سرما صاحب پچھلے ایک گھنٹے سے مسلسل واتس اپ ٹی وی میں آپ سب کے لئے بیٹھیں آپ سب کے لئے اپنے خیمتی مشورے دیتے ہوئے اپنا وقت تو سپنٹ کیے ہیں یہاں پر جاگو گاہاک جاگو جس طرح سے ابھی نوین پرکاش سرما صاحب نے نعرہ دیا ہے وہ نعرے کو ہم کو آگے لے کر چلنا ہے نوین پرکاش صاحب نے تو نعرہ دیا ہے اور اس نعرے کے لئے وہ اور ان کی ٹیم آپ کو اور ہم سب کو مدد کرتے رہے گی ہم کو بھی یہی امید ہے ہم کو بھی یہ ایک اچھی ایکسپیکٹیشن ہے نوین پرکاش سرما صاحب سے اور ان کی ٹیم سے کہ اڈلٹریشن کے خلاف میں سرکار اور ہندوستان کی گورنمنٹ نے جنگ کا اعلان تو کر دیا ہے اس جنگ کا اعلان کیا ہے مگر اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے والے نوین پرکاش سرما صاحب اور ان کی ٹیم ہے تو اب ہم ناظرین سے ہمارے ویور سے اب اجازت چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں اس طرح کے خصوصی پروگراموں میں ہم وقف وقفے سے آپ سب سے ملاقات ہوتے رہے گی کہ نوین پرکاش سرما صاحب کا ہم ایک اور مرتبے تھانک شکریہ آدھا کرتے ہیں ان کا بہت بہت دھنیوات جنہوں نے اپنا خیمتی وقت نکالا اور ہیدر آباد میں سپینڈ کیا ہماری ان سے ایک اور مرتبے ریکویسٹ ہے کہ ہیدر آباد کو ان کے جیسے ادھیکاریوں کی ان کے جیسے آفیسر کی ضرورت ہے کہ کیوں کام کرنے والوں کی بات کرنے والوں کی نہیں بات کرنے والے تو ہیدر آباد میں بھی بہت ہے مگر کام کرنے والے بہت کم ہیں تو ہم نوین پرکاش سرما صاحب سے ایک اور مرتبے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ وقفے وقفے سے یعنی مہینہ پندرہ دن آٹھ دن میں وقت نکال کر ہیدر آباد کو اپنا وقت دیجئے ہیدر آبات کے سیٹیزنز کو اپنے خیمتی مشوروں سے اپنے ایڈوائزوں سے نوازی ہے اور ان کے لیے کچھ مدد کریے تو چلیے ویور سیسی کے ساتھ ہم وارس اپ ٹی وی کوہ سلسلہ یہی پر ختم کرتے ہیں اس خصوصی پروگرام کو یہی پر ختم کرتے ہیں پھر اگلے خصوصی پروگرام میں آپ سب سے دوبارہ ملاخت ہوگی بہت سکریا موسیقی